جیسا میں کہہ رہا تھا کہ کچھ دنوں سے فیس بوپ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عجیب سی باتیں چل رہی ہیں کامکس پر لوکے جتنی باتیں ہوں راجے جی نمشکار اچھا ہے کنٹو کوئی بھی باتیں جو ہیں وہ اگر نقلات مکتہ کی طرح جاتی ہیں اس سے ہماری یہ جو چھوٹی سی کمیونٹی ہے اس پر بہت خراب اثر پڑتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پرشاند جی نمستے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک کامکس کی دنیا میں ایک سوست آنند منورنجن کے لیے وہ آنا چاہتے ہیں اور کامکس کے ان کو شانتی مرتی ہے اچھا محسوس ہوتا ہے پشپینج جی نمشکار ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے ایک کافی آنند مئی دنیا ہے یہ جس کے اندر ہم سب لوگ جیتے ہیں اور اس میں اگر اس پرکار کے جو نقراتمک یا نیگٹیو نیگٹویٹی آ رہی ہے مجھے نہیں لگتا وہ کسی کے لیے بھی صحیح ہے ہم سبھی جو بھی پاٹھک ہیں ہم سبھی جو بھی رچناکار ہیں اور جو بھی اس ویوسائے سے جڑے انے لوگ ہیں جو کی بیسکلی سبھی پرشنسک ہیں کامکس کے ان کے بیچ میں یہ سب چیزیں جو ابھی کس دنوں سے زیادہ ہو گئی ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ بڑھیں ہو سکے تو انہیں ختم کیا جائے مینی جی نمسکار ابھی ایک ریسنٹلی کھیمے کو لے کے کچھ باتیں ہوئی تھی کھیما کیا ہوتا ہے ہم سبھی لوگ کامکس کے لیے جو رہے ہیں کھیما ایک وقت جو ہماری کامکس کی ورشتریت دنیا ہے کامکس کا جو جگت ہے ہاں ابھی شیخ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لاشمینہ جی پرنام جو ہماری یہ کامکس کی دنیا ہے جس میں کامکس کے پاتر بھی ہیں اور پاتروں کو پڑھنے اور سمجھنے اور ان کے ساتھ جننے والے سبھی پاتھک ہیں ان سبھی کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا تو میں اس دنیا میں اس برد یونیورس جسے ہم بولتے ہیں جس میں ہماری جو کردار ہیں جو ہمارے پاتھ رہے ہیں یہی سندیج دیتے ہیں کہ پوری کی پوری جو سرشتی ہے وہاں ہماری سب کی ہے سب کی کسی ایک کی نہیں ہے کھیما جو شبد ہے میں آپ کو بتاؤں اس کا شگوات میں نے کی تھی کھیما میں نے بنایا تھا اب کیوں بنایا تھا اور کیسے بنایا تھا اس کا تھوڑا سا ایک اتحاس ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہم لوگوں نے جس سمیں راج قومی شروع کی پبلش کرنا اس سمیں تین بڑے پبلگیشن آہ آلڑی مارکٹ میں تھے نام میں نہیں لوں گا لیکن جو سب سے بڑے تین پر آہ پرکاشک تھے جو قومیس چھاپتے تھے اپجار میں تھے اور ہمیں قومیس ہمارے لئے بلکل ایک قومیس کا پبلگیشن ہمارے لئے بلکل ایک نیا پریہاس تھا مولتے ہیں دوستوں مولتے ہیں ایک پبلیشر جو تھے ان میں سے وہ کچھ آہ بچوں کے لئے کارٹون ٹائپ کی کومیس چھاپ رہے تھے اور ساتھ میں کچھ اور انہیں کہانیاں بھی اس میں پرکاشت ہوئے لوگ کر رہے تھے مکھتے ہیں اس میں آہ یہ لوگ جو ہیں وہ آہ ہاتھے کومیس کا آہ پرکاشن کر رہے تھے دوسرے پرکاشک جو تھے وہ مکھتے آہ راجہ رانی کی کہانیاں اس طرح کی پرکاشت کر رہے تھے اور تیسرے جو پرکاشک تھے وہ آپ کے دیوی دیوتاوں کی جو جیونیاں تھی مہا پرشو کی جیونیاں تھی انہیں چطرکتہ کے روپ میں پرکاشت کر رہے تھے ہوں ہاں مافی چاہوں گا میری طبیعت تھوڑی سے خراب ہے زیادہ بولنے سے خاصی آنے کا تھوڑا بن جاتا ہے تو اس لئے رکھ رکھ کے گئے بات کروں گا آہ ہو سکتا ہے اگر میری آواز میں کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو بتائیں کیا آہ آپ سمجھ پا رہے ہیں جو بھی میں بول رہا ہوں تو بہت بڑے بڑے نامی پبلیشرز تھے بہت اسطحفت پبلیشرز تھے جن کا کی بجار میں جو آہ بتریتا ہیں ان کے اوپر بھی اچھا بہت سا دب دبا تھا اور جو اس سمیں رچناکار تھے ان کے اوپر بھی آہ کافی دب دبا تھا کافی کام ان لوگ کے پاس تھا ہم بہت چھوٹی سی عمر میں اس ویوسائی میں آہ پرویش کرنا چاہ رہے تھے سنتو جی دنیواد آہ ہم آہ جب اس پر آہ ویوسائی میں پرویش کر رہے تھے ہماری عمر بہت آہ چھوٹی سی تھی اور باقی سبھی رچنا رچناکار جو تھے وہ سبھی کے سبھی آہ ورشت تھے آہ اپنے انہوں میں بھی ان کے سمجھ میں بھی ان کی عمر میں بھی آہ آہ ویشن شرمہ جی دھنیواد میں دھیان رکھ رہا ہوں تو اُس سمیں آہ اُس آہ مارکٹ میں کومکس جگت میں اس کا آہ ایک حصدار بننے کے لیے ہمیں کافی محنت کرنی پڑی ان سبھی آہ پہلے تو آہ جتے بھی رچناکار تھے ان کو اپروچ کرنا انہیں اپنے کام کے لیے منانا آہ اور آہ پھر اس کے بعد اس میں ایک اور اہم چیز تھی آہ جو لوگ اس کو پروڈکشن میں تھے جیسے کہ پرنٹرز ہو گئے کاغج والے ہو گئے یا جو بھی بائنڈرز ہو گئے سمندت جو بھی آہ ویوسائی کے لیے ضروری لوگ تھے سم ہاؤ شروع میں آہ ہمیں بہت زیادہ سٹیگل کرنا پڑا کیونکہ ہم آہ پامیس جو چھاپنا چاہتے تھے وہ سپر ہیرو وزہ پہ چھاپنا چاہتے تھے اور کوئی بھی پبلیشنر ایسا نہیں تھا کہ جو اسپیشلی مکھت روپ سے آہ سپر ہیروز کو چھاپ رہا ہوا سائل جی دھنے والد دیوانگ جی گوڈیوننگ تو یہ ہمارا جو ایک اس کو آہ اگر ہمیں پاٹکوں تک پہنچانا تھا تو سب سے پہلی جرورت جو تھی وہ جرورت تھی آہ رچناکاروں کی اور جس میں ہمیں خاصا آہ شروعات کے بعد دو سال سال کا ٹائم لگا پہلی کومکس کو آہ بجار میں لانے کے لیے بھارتیہ کرداروں کی بات ہو رہی ہے بھارتیہ کرداروں میں ایک کچھ ایک یہ ہے جن میں فولادی سنگھ تھا بہادر تھا میں بات کر رہا ہوں ایک ویسٹریت یونیورس کو تیار کرنے کی تو دوسرا جو پکس تھا جس جسے کہ ہم پاٹکوں تک اپنے سوچ کو پہنچا سکتے تھے وہ آتا ہے اپنے سیلرز پورا ہندوستان میں آج کے مقابلے میں بہت سارے سیلرز تھے اس سمیں جو کی اپن نیاست اور اس طرح کی پتھرکاؤں وغیرہ کی سیل کرتے تھے بکری کرتے تھے تو اس نیٹ ورک کو پینٹریٹ کرنا اس کو پکڑنا یہ دوسرا وہ تھا جس کے لیے ہمیں کافی پاپڑ بیلنے پڑے کیونکہ جو اس تاپیت پرکاشک تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور ایک نیا نیا پبلیشر اس طریقے سے آئے اور ان کے لیے آرٹسٹ آرٹسٹ کی یا سیلرز کی یا پھر پاٹکو کی کہیں بھی ہماری کوئی شادہ داری بن پائے پر یہ سب تو بزنس کے بزنس ہے بزنس کے طریقے ہیں صبح جی نمستے قپال جی بکھار تھا مجھے پانچ دن تک بکھار رہا ہے اس لیے تھوڑا سا خانسی برکار آ رہا ہے ویسے طبیعت ٹھیک ہے تو دوستو جیسے جیسے چاہے کتنے بھی سندھرش کے بعد بھی راج قومس کا جو سپر ہیرو پانسپٹ لوگوں کو بجار میں پسند مانا شروع ہو گیا تب ایک سمسیہ یہ آئی جہاں پبلیشن سے منہ کر رہے تھے کہ ان کا پرویش نہ ہو اس مارکٹ میں اب اُلٹا ہو گیا اب وہ لوگ جو ہے راج قومس کے جو پاتر سے ان کی کہانیوں کا سٹائل ان کا ان کے ان کے کریٹیو اور اس طریقے سے جو پوری بیوستہ ہم بنا کے چل رہے تھے اس میں گھسپیٹ کر کے اس کو خراب کرنے کا انہوں نے بہت پریتن کیا اور یہاں تک تھی ہماری جو پومس تھی ان کا پاپی ہونا شروع ہو گیا چاہے وہ بھاشا ہو اس کا سٹائل ہو کریکٹرز ہو یا ایون فری گفٹ جو ہم نکال کر دیں ریتے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں راجہ رانی کی کہانیاں بہت اچھی ہوتی ہیں آگے اگر ہوا میں کوشش کروں میں ضرور آپ کے لئے لائے جائے تو دوستوں ان کی نقل ہونی شروع ہو گئی تب میں نے ایک سلوگن نکالا کیا تھا تھا اولی راج کومکس آپ کا واحدہ اچھی کومکس اور آپ کا واحدہ اولی راج کومکس ہے یہ بنایا تھا اور یہاں سے کھیمیں کی شروعات ہوئی تھی اور کھیمیں کی شروعات کیا ہوئی یہ وزہ میں آپ کو میں نے بتائی ہے حالانکہ کوئی بھی ویورسائی میں سبھی ویورسائیوں کو ملکے کوشش پریتن یہی کرنا چاہیے کہ آہ ویورسائی پورا سب کی محنت سے سب کے پریتنوں سے آہ جو ہے وہ آہ بڑے رامنجی نمشکار اوپر آہ اس کا سٹار ہو جس کا فائدہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے آہ بکریتانوں کو ہوتا ہے اس کا فائدہ کریٹیوز کو ہوتا ہے اس میں انڈسٹری میں کام کرنے والے ہر انسان جو ہے وہ اس سے فلتہ خودتا ہے تو جہاں ہم اس ویورسائی میں اپنے پیر جمانے کے لیے ہم نے آہ جو بھی اس سمیں آہ اس کے لیے جو جروری لوگ تھے چاہے وہ پرینٹر ہو چاہے وہ بائنڈر ہو چاہے پیپر والے ہو یا پھر کریٹیوز ہو آہ اس میں جمنے کے لیے ہم نے ہم جانتے ہیں کہ کتنا چاہے ہمیں ہاتھ جوڑنے پڑے یا کسی کے پہ پکڑنے پڑے سب بھی کیا اور پھر ہم جم گئے اور آج تک جمع ہوئے ہیں اس کا جو انڈسٹری اس کا ایک ضربہ کی ہے کہ سمیں کے ساتھ ساتھ لوگ اسے جو کم ہوتی سیلز سیلز کے کم ہونے کی بہت ساری وجہ رہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو چھوڑ کے انہوں نے پلائین کرنا شروع کر دیا ہے سبھی انہیں ورساوے میں جاتے رہے لیکن راج کومکس ایک جو اپنی ٹیک لائن کے ساتھ کر رہی تھی کہ راج کومکس ہے میرا جنون اس جنون کے چلتے اور جو بھی کچھ ہم نے اتنے سالوں میں پیدا کیا تھا اتنے سارے جو کردار بنائے تھے ان سے جو لگن تھا جو پریم تھا اس کے چلتے ہم لوگ اپنے آپ کو شدور بلکل بھی نہیں کر پائے لیکن میرا پریاس ہمیشہ یہی رہا کہ یہ کومیونٹی اور یہ انڈسٹری ہے لیکن میرا پریاس ہمیشہ یہی رہا کہ یہ کومیونٹی اور یہ انڈسٹری جو ہول بڑھے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے جو آہ کریوٹیوز ہوتے ہیں جو رچناکار ہوتے ہیں دیکھاک ہوتے ہیں جو آہ چھترکار ہوتے ہیں ان کا اپنا ہی ایک سنسار ہوتا ہے یہ لوگ ایک الگ ہی ترے کا آہ ان کا جو جو جیون ہوتا ہے ان کا جو درشکون ہوتا ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے یہ اپنے جو کاریاں ہیں اس میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ سبی تو نہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتر مکھی ہوتے ہیں یا پھر وہ اپنے کام میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں باتی دنیا کی طرف کوئی مطلب نہیں ہوتا کوئی دھیان نہیں ہوتا ہاں پیٹل دی میں دھیان دے رہا ہوں تو ایسے میں جو ہمارے سبھی اس طرح سے ویبن سناکار سے اس میں بہت دوری تھی دوری کے بہت سے ریزن تھے کوئی کہیں ہیں کوئی کہیں ہیں اور کوئی ریز کے الگ الگ راجیوں ہیں الگ الگ حصوں میں سے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی جو کہ بہت ایک جروری کوشش تھی اگر آپ ایک سپر ہیرو یونیورس بنا رہے ہیں تو آپ کو ایک ٹیم کی طرح سے کام کرنا بہت جروری ہے لیکھپ کو چترکار کو سمجھنا ہے چترکار کو انکر کو اور پینسلر کو ان دونوں کو آپس میں سمجھ ہونا بہت جروری ہے ایسے ہی باقی کے جو کلرنگ آرٹسٹ ہیں رائٹر ہیں ان سب کا اگر کوئی ایک سریز میں وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا آپس میں سمجھ ہونا بہت جروری ہے کنتو جس پرکار سے آپ تک چلتا آ رہا تھا انڈیویجولز کانسپ پہ سب لوگ کام کر رہے تھے کسی کا کسی سے کوئی بادشیز زیادہ تھی نہیں کچھ کی نیچنے رچناکار تھے جو کی آپس میں ملکے کام کرتے تھے پر بہت ہی ایسا کم تھا اس کی لیے میں نے یہی سنکلپ کیا کہ میں ان سب ہی رچناکاروں کو ایک ساتھ لے کے آؤں گا ان کی آپس میں جان پچان بہت ضروری ہے انہیں انہیں سمجھنا پڑے گا ایک دوسرے کی جو بھی ویزن ہے اس کو ایک 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 سار کرنا پڑے گا اس میں کافی ورک کیا میں نے 36 سال میں میں نے سب ہی جتے بھی رچناکار تھے کوشش کی کہ وہ آپس میں بات کریں وہ آپس میں اپنے اپنے جو خیال ہیں اپنے جو ویزن ہیں ان کو شیئر کریں اور اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ مان لیجیے کہ کوئی دیکھک ہے اس کے جو ویزن ہے اس کے جو دشا نردیش ہیں کلا نردیش ہیں وہ آہ پینسلر جو چترکار ہے وہ صحیح سے سمجھ پا رہا ہے یا نہیں سمجھ پا رہا ان میں سے دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی جو بھی پرابلمس آ رہی ہیں وہ وہ شیئر کر سکیں جس سے کی بہتر آٹ ورک آہ یا بہتر قومیس آپ تک پہنچ سکے اس سے بہت میں نے کام کیا اور میں مانتوں کی میں نے سفلتہ پرات کی کہ یہ سب یونٹی ہوئی جو پہلے کبھی ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے کبھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے وہ لوگ ساتھ ملنے لگے آپس میں باتیں کرنے لگے جس سے ایک سمیں میں اس انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا رجوان جی نمشکال رجوان جی میری آہ آہ چھے دن تک بخار تھا آج تھوڑا سا آہ طبیعت سمجھی ہے کیسے ٹھیک ہوں میں تو متنوں میں یہ بتا رہا تھا کہ اس انڈسٹری نے بہت محنت کری ہے سب کو قریب لانے میں سب کو ساتھ نانے میں اور آہ ہم لوگ کوئی ایک ایسے ہی کوئی انڈیوژیل کہانی نہیں پڑ رہے ہیں ہم لوگ ایک پوری ایک یونیورس سے جڑے ہوئے ہیں جس میں چاہے وہ کلاکار ہوں چاہے وہ پاتھک ہوں سب ایک ہیں کسی کو کوئی احساس احساس اس طریقے کا نہیں ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے ہمیں ضرورت پڑھنے پہ جب اپنے بڑے جو کلاکار ہیں جو رچناکار ہیں ان کے پیر چھونے میں ان کا عادت ستکار سمان کرنے میں چاہے وہ بھاشا سے ہو چاہے وہ من سے ہو کبھی احساس کسی طرح کی سوچ پہلے نہیں آئی ہمارے لیے سبھی شرد ہیں شردہ ہیں ہمیں کیونکہ رچناکار جو ہے بھوان کا یہ دوسرا روپ ہوتا ہے آہ میں ایک آہ پرکاشک آہ پریوار سے ہم جب جنرلیت اب سے آہ اب تک ہم نے اپنے جتنے بھی بجرگ تھے جنہوں نے تقریباً چھپن ستاون سال تک یہ آہ بزنس کیا ہے چھے دشکوں کی ایک ڈگیسی ہے یہ تو ان سے بچپن سے یہی سیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی آہ سکچینہ جی میں ٹھیک ہوں تھوڑا سا کیونکہ باتیں اپنے من کی جو رکھنا چاہ رہا ہوں تو گمبیرتہ ہے اور کس نہیں ہے دھنیواز آپ نے میرا آل پوچھا تو یہ صرف آپ کے اور میرے بیچ میں ایک پرکاشک اور اگراغ کا رشتہ نہیں ہے یہ سب جب آپ سارے گروپس میں یا فیس بک میں ملتے ہیں تو اپنے مند سے پوچھے گا کہ کیا آپ سبھی دوست کس چیز سے جڑے ہوئے کومکس سے اپنے اپنے پاتروں سے جڑے ہوئے ہاں میناک جی میں ٹھیک ہوں تھوڑا بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن ٹھیک ہوں خانسی کو نہ جائے اس لئے تھوڑا سا پریشانی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم سب کے لئے کومکس ایک سنسار ہے ایک بہت ہی خوبصورت سنسار ہے اور اس میں جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ ناغرہ ضرور لوگا توسی انہیں حوالہ بہدر ہے رام رحیم ہیں انگارہ ہے توسی ہیں ایک سب بہت بڑا پریوار ہے اس کے پاتھک اس ان کرداروں کے ساتھ ان کو بنانے والوں کے ساتھ سب اب اس کا ایک پریوار کا حصہ ہے میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ اپنے دل سے ٹوٹو لوگ پوچھئے کہ آج ہم آہ بی سیوں گروپ سے جڑے ہوئے ہیں کبھی آپ کو لگتے ہیں آپ کسی آہ انجان آدمی سے بات کریں نہیں لگتا ہے میری لئے بھی جب بھی ہیں آپ پاٹکوں سے روگرو ہوتا ہوں آپ آتے ہیں ملتے ہیں بات کرتے ہیں مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں پہلی بار میں پہلی بار آپ لوگوں سے مل رہا ہوں ایسا کبھی میں کبھی محسوس نہیں ہوا شہر سوستان کی جو لوگ بھی اپنے رچناکاروں کو پسند کرتے ہیں ان کی کہانیوں کو ان کے چتروں کو جو بھی کچھ ہے انہیں اپنا مانتے ہیں ایک ایک نویدن ہے کافی سمیہ سے میں دیکھ رہا ہوں ہماری سنسکار اور ہماری سنسکرتی ہمیشہ ایک دوسرے کی چوٹا ہو بڑا ہو عمر میں سمجھ میں سمان کرنا سکھاتی ہے کرپیا 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 جو اپنی سنسکار اور سنسکرتی کو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بہاؤں میں ختم نہ کریں سب کی اپنے مت ہو سکتا ہے جروری نہیں ہے کہ کوئی سہمت ہوا لیکن اس کے بعد بھی ہم سبھی ریڈرز ہیں آپ ناغراج کی لیے لڑے ہیں دھروہ کے کیڈٹس سے کیڈٹس والے جو ہیں وہ ناغراج والوں سے لڑے ہیں یہ اگر آپ کو آنند دے رہا ہے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کہیں اس پورے جو یونیورس ہے اس کے اندر وہی گندگی پیدا کر رہا ہے جو کہ ابھی ہم جس میں جی رہے ہیں جس سے بھاگ کے ہم قومیس کی طرف آتے ہیں کہانیوں کی طرف آتے ہیں ان کرداروں کی طرف آتے ہیں اس قومیس جگت میں بھی اگر اسی طرح کی نقرات مکتہ پیدا کر دیتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پھر ہم کہاں جائیں گے آپ سب کا ساتھ کا حصہ بننا مجھے بھی پسند ہے اور آپ کا ساتھ ملنے سے آپ کے سجاہ ملنے سے آپ کی ہیلو ہائے سے تک سے بہت خوصلہ بنتا ہے جانتے سب ہی ہیں کہ جو آج کی جو پرستیتیاں ہیں وہ بہت ہی مشکل ہیں لیکن چاہے کچھ بھی ہو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنے مت رکھنے چاہیے لیکن ہمیں دوسرے کو اپنے مت کو ماننے کے لیے دباؤ میں نہیں لانا چاہیے اور ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ پورا ایک گروپ ہوتا ہے گروپ میں بہت سارے ایڈمنز ہوتے ہیں مارٹیٹرز ہوتے ہیں اسے پراتھنا ہے کہ جس ایک فن کے لیے اپنی دنیا کو اپنے گھر کو خراب نہ کریں مت خراب ہونے دیئے کریے جو بھی ہسی مجا کے میں بھی پڑھتا ہوں آپ کے میمز پڑھتا ہوں مجھے بھی بہت ہسی آتی ہے آپ سب لوگ جب کومک شروع ہوئی تھی چار سار کی عمر سے پانس سار کی عمر سے لوگوں نے پڑھنا پڑھنا شروع کیا تھا اپنی اپنی کرداروں کے ساتھ اپنی اپنی دنیا بنائی تھی چاہے کوئی راجہ رانی کی کہانی پڑھ رہا ہے چاہے کوئی خاصے کہانیاں پڑھ رہا ہے یا پریڑک کہانیاں پڑھ رہا ہے یا سپر ہیروز کو پڑھ رہا ہے سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور میں جہاں تک جانتا ہوں میرے پاس اتنے پتر آتے تھے دیکھتا تھا کہ بہت سارے لوگ بہت خوش ہوا کرتے تھے خودیب سنگھ جی پریس کا سوچا جاتا ہے کتنی بھی بار آپ کہیں ایک ہی بات کو بار بار کہنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا میں آپ کو بتا چکا ہوں سب ہی مطلوں سے نویزن کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے نویزن کر رہا ہوں کہ میں اس چیز کے لیے کچھ بھی اگر کر سکتا ہوتا تو میں ضرور کرتا اس لئے دو سال پہلے جو میں نے کومیس کے پریس رکھے تھے وہی کومیس کے پریس نئے کومیس کے آج بھی ہیں آپ کے پاس ریکلپ ہیں میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جو آپ کو نہیں کر سکتا ہوں میں نہیں لے پاتا میں نہیں لیتا لیکن میں جا کے ان کو گالیاں نہیں بکتا آپ 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 سمجھیں صفائی ضروری ہے گندگی آپ کے اپنے گھر کو خراب کر رہی ہے اگر آپ اسے اپنا مانتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھیں گے نہیں مانتے تو ٹھیک ہے آپ کا بھی سواگت ہے تو دوستو یہ جو بھی چل رہا ہے آج اور کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے اس میں سبھی کو صحیح بڑھتنے کی ضرورت ہے کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن آج کا جو سمیں ہے بہت کٹھن اور وپریت ہے کوئی بھی بات جب کہی جاتی ہے تو آج کی جو بہت سمجھدار بنا دی گئی دنیا ہے وہ اس کو اس کے مرم کو نہ سمجھ کے اس کو توڑ مرور کے مطلب کو بے مطلب کر دیتی ہے آج 55 سال کی میری عمر ہے میں سنتوشت مجھے سب کچھ مل چکا ہے میرے اندر جو بھی باقی ہے جو بھی کچھ میرے اندر پیدا ہوتا ہے ہاں مانویر جی میرا جو کام ہے وہ میرے من کا کام ہے تو میں چاہے بیس گھنٹے کام کرتا ہوں پندرہ گھنٹے کام کرتا ہوں یا آٹھ گھنٹے کام کرتا ہوں مجھے اپنے کام میں کبھی بھی آہ پریشر یا کسی اور طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی گئے پر آج کا سمجھ جو ہے وہ اس بات کو گمبھیرتا سے آپ تک پہنچانے کا ہے کہ یہ آپ کا اپنا ویوسائے ہے یہ آپ کا شوق ہے یہ قومس آپ کی جندگی ہے کچھ لوگ جو برحمت کرتے ہیں چاہے وہ مجھے میں کرتے ہیں یا کسی بھی ان کے اپنے ڈیزنز ہوتے ہیں میں 55 سال کی اپنی لائک میں میں پوری طرح سے اس قومس کے لئے گمبھیر ہوں وہی میسیج میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ باتیں ہر بار کہنے کی نہیں ہیں جن بھی لوگوں کو میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا چاہے وہ ہزار میں سے کوئی ایک ہو یا کوئی دس ہو مجھے بشواش ہے کہ اس کمبھیرتا کو سمجھیں گے اور اس میسیج کو کوشش کریں گے اور لوگوں تک پہنچانے کا جو سمجھے ٹھیک ہے جو نہ سمجھے اس کو دواب میں مت لائیے بہنس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو کوشش کریں جو بھی بپریت باتیں چل رہی ہیں ان پر نہ دھیان دیا جائے اپنے اپنے یہ جو بگیا ہے اپون ہے جگہ اس میں بہت سارے رچناکار ہیں سب کے اپنے اپنے مت ہیں سب کے اپنے اپنے کام کرنے کا طریقہ ہے اس بگیا کے سب ہی الگ الگ ترین کے پیڑ ہیں کوئی کسی طرح کا فضر دیتا ہے کوئی کسی طرح کا کوئی کسی طرح کاں فول دیتا ہے کوئی کسی طرح کا الگ الگ سبندد جو ہے ان کے کام ہے کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے آہ چھوٹے اور ایک سب ملی نظر میں نہ تو کبھی تھا نہ کبھی ہے میرے لئے سورگیہ پرتاب ملک جی یا سورگیہ جتندر سنگھ بیدی جی یہ سب عمر میں انوفم میں اور اپنی کلامیں اسے بہت پڑے رہیں ان کے لئے جو سمان میرے من میں ہے جو من میں تھا وہی سمان ان کے بعد کی جو اور پیڈی کے رسناکار ہوئے انوفم جی یا انے سبی اور آج نئی پیڈی کے جو بھی ہیں لیتن ہیں للت ہیں پردیپ ہیں سوری مندار ہیں انوراگ ہیں معاف کیجئے میں اگر کسی کو نام لینا بھول جاتا ہوں دلیپ چوبے جی جو کی انوفم جی کے ساتھ تھے سمجھ کے لکشمن کمار جی نے مشکل سب کا برابر سمان کرتا ہوں سب کا برابر آدھر کرتا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ جب ہم سبھی ایک صحیح راستے پہ جا رہے تھے تو کیا قارن ہے اس میں بیچ میں نئے نئے وردان پڑھنے شروع ہو گئے اگر ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنے من کو اپنے ویچاروں کو شد کریں اور جو بھی دنیا میں ادھا ادھا سے ہمارے اندر کالی شکتیاں یا کسی بھی طرح کی خاصی مجاگ میں یا گمیٹا میں اس دنیا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کرپیہ کر کے آپ صرف اپنے آپ کو دیکھ صرف اپنی دنیا کو یہ مانتے ہوئے اگر آپ کے لئے جروری ہے یہ دنیا تو میرے لئے تو جو بھی کردار ہیں جو بھی جن اگر میں کومکس پڑھنا چاہتا ہوں چاہے وہ ناگرہ جو لوگا ہو بھوکال ہو تو میں تو چاہوں گا کہ ان کی دنیا جو ہے میرے جیون رہتے تک بنی رہے تو دوستوں کہنے کو بہت بچ تھا رات ڈبھد بارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے میں نے میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ میں کچھ اپنی طرف سے بشے پہ جو بھی لکھتا رہا اور شاید پانے تین بجے تک میں کافی کچھ لکھا سب کچھ تو میں آپ کو ابھی نہیں بتا پایا شاید میری جو طبیعت ہے اس کے قرآن ہاں منی منی جی جلدی بھی لے کے آئیں گے عشوق جی نمستے سبھی کہانیوں پہ کام چل رہا ہے جو بھی سیریز ہیں ان سب پہ کام چل رہا ہے اور تیجی سے چل رہا ہے ہاں سمیں ایسا ہے تھوڑا سا کبھی کسی قوم اس پہ کام کرنے والا رچنا کر چھوڑی سی تب یہ ڈیلی ہو جاتی ہے اس کا کام رکھ جاتا ہے پر کومکس ساری کی ساری سمیں پہ آ جائیں گے میرے پلیننگ کے حساب سے تو میرا کہنا یہی ہے میں کریٹیو ہوتے ہوئے اپنی جمعواری نبھاؤں جو باقی کریٹیوز ہیں وہ اپنی اپنی جمعواری نبھاؤں آج سے نہیں سالوں سے کام کر رہے ہیں اور جو بھی نئے لوگ اس کام میں آ رہے ہیں وہ لوگ بھی اگر اس سے کچھ سمجھتے ہیں صرف اپنا ویبسائے نہیں اپنے احساس بھی اگر مانتے ہیں کہ اس میں ہیں تو اس کو میرے ساتھ کوشش کریں کہ اسے سمجھ رہے ہیں سمجھ لیں راکیس جی دنیواز اتنوں راکیس جی دنیواز اب آپ سے ویدہ لیتا ہوں بلکل آشی جی اب آپ سے ویدہ لیتا ہوں کافی سمیہ آپ لوگوں نے مجھے دیا اس کے لئے آپ کا صدی و بھاری رہا ہوں اور رہوں گا آشا ہے آگے بھی جب کبھی من کرے تو آپ سے اپنے ایموشنس اپنے ویچار سوجہ کر سکتوں دیان رکرام میں نوشکار جی دنو د� Contract جید desert مجھے مجھے موسیقی